دوستو ویسے تو ہم انسان اپنے آپ کو زمین پر سب سے اکلمند اور ذہین تصور کرتے ہیں لیکن طاقت کے معاملے میں ہم بہت سے جانوروں سے پیچھے ہیں بے شک دنیا میں کچھ ایسے انسان بھی موجود ہیں جو سینکڑوں کلو وزن اٹھا کر یا پھر کسی باری بھر کم ہوائی جہاز کو گسیٹ کر اپنی طاقت کا نمونہ دکھاتے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی جانور کو اس طرح اپنی طاقت کی نمائش کرتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ ہم انسان تو سوشل میڈیا پر اپنی طاقت دکھا کر اکثر شو آف کرتے رہتے ہیں تو ایسے میں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ جانوروں اور انسانوں کی طاقت کو آپس میں کمپیئر کر کے دیکھا جائے کہ کون کس پر بھاری پڑتا ہے دوستو یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہے اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے عام سے نظر آنے والے جانور حقیقت میں کتنے طاقتور ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سومو ریسلر ورسس چمپینزی کی سانسدانوں کے مطابق چمپینزی ہم انسانوں کے دور کے رشتے دار ہیں اس لیے ان کا دماغ ہم سے کافی ملتا جلتا ہے ان میں سمجھداری بھی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہوتی ہے لیکن دوستو سمجھداری کے ساتھ ساتھ ان میں طاقت کی بھی کوئی کمی نہیں ہے اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں آ رہا تو ایک نظر یہاں پر ڈالیے جب ایک چمپینزی کا مقابلہ جاپان کے چیمپین سومو ریسلر سے ہوا پہلے سب کو یہ لگتا تھا کہ جاپان کا یہ 365 پاؤنڈ کا سومو ریسلر چمپینزی کو ٹیگ آف وار میں آسانی سے ہرا دے گا کیونکہ سومو ریسلر کے سامنے 180 پاؤنڈ کی ایک فیمل چمپینزی تھی لیکن جب بات مقابلے پر آ جائے تو وزن جیسی چیزیں زیادہ میٹر نہیں کرتی کیونکہ یہاں ایک پورا کھیل سٹرنٹ کا ہوتا ہے جس طرح چمپینزی کے ایک ہی جٹکے میں 365 پاؤنڈ کا یہ سومو ریسلر مو کے بل آ گرا اسے ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ چمپینزی کے اندر سے ٹرنٹ کی کوئی کمی نہیں ہوتی اب آپ میں سے بہت سے لوگوں کو شاید ایسا لگتا ہوگا کہ یہ سومو ریسلر جان بوجھ کر گرا ہو لیکن دوستو انٹرویو کے دوران اس سومو ریسلر نے خود یہ کہا کہ اس نے اپنی پوری جان لگا دی اگر پھر بھی آپ کو یقین نہیں آرہا تو جائیے اور کسی چمپینزی کے ساتھ ایک بار ہاتھ ملا کر دیکھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ حقیقت میں وہ کتنے طاقتور ہوتے ہیں دوستو یہ تو ہماری اکل کی طاقت ہے کہ ہم نے زمین پر موجود خوشکی کے سب سے بڑے جانور ہاتھی کو بھی اپنے کابو میں کر رکھا ہے ورنہ اگر ہاتھی لڑنے پر آ جائے تو پچاس سے سو آدمی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے جس کا نمونہ آپ سکرین پر صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک زو کے اندر اتنے سارے لوگ ایک ہاتھی کے ساتھ ٹگ آف وار کر رہے ہیں لیکن مجال ہے جو ہاتھی ایک بھی قدم اپنی جگہ سے پیچھے ہٹا ہو لیکن ہاتھی کے ایک قدم آگے رکھنے سے ان سب کی حالت ضرور خراب ہو گئی ہے کیونکہ اس کے آگے بڑھنے سے یہ سب لوگ اس کے ساتھ کھینچے چلے جا رہے تھے آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ویڈیو میں کم لوگ نظر آ رہے ہیں بھلا ہاتھی جیسے بڑے جانور کو اتنے کم لوگ کیسے کھین سکتے ہیں تو چلیے ہم لوگوں کی تعداد بڑھا کر بھی دیکھ لیتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے یہ سب ہاتھی کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہاتھی کے جسم پر اس کھینچا تانی کا ذرا بھی فرق نہیں پڑا جب ہاتھی نے چلنا شروع کیا تو ہاتھی کو کھینچنے والے اتنے سارے لوگ زمین پر داش کے پتوں کی طرح بکھر گئے اور اس سے اگلی ویڈیو میں دیکھنے پر تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں تو پورا کا پورا گھاؤں ہی ہاتھی کے مقابلے میں اتر آیا ہے لیکن ریزلٹ میں ابھی بھی کوئی فرق نہیں پڑا ہاتھی نے پہلے بھی بازی ماری تھی اور اب بھی ہاتھی ہی جیت رہا ہے سٹرینٹ آف لائن دوستو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیو نمہ باڈی بلڈر کتنا طاقتور ہے جو چار سے چھے آدمیوں کو پچھاڑنے کے لیے کافی ہے لیکن جب اس کی باری شیر سے مقابلہ کرنے کی آئی تو ان بھائی صاحب کے پسینے چھوڑ گئے کیونکہ جب انہوں نے شیر کے مو سے رسی کھینچنے کی کوشش کی تو شیر نے انہیں بتایا کہ اصلی طاقت کیا ہوتی ہے بیسے تو دوستو دنیا بھر کے لوگ ڈگ آف وار میں حصہ لیتے ہیں جو گاڑی سے لے کر ہوای جہاز کھینچنے تک کے مظاہرے کرتے ہیں لیکن جب بات شیر کیا جائے تو ایک باڈی بلڈر کیا تین تین طاقتور انسان مل کر بھی رسی کو شیر کے جبدوں سے نہیں نکال پاتے اور رسی چھڑوانا تو دور کی بات ہے یہ ہٹے کٹے پہلوان شیر کو ایک قدم اپنی جگہ سے بھی ہلا نہیں پاتے کافی دیر محنت کرنے کے بعد ان لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ شیر کے آگے کھڑے کر دیئے دوستو کینگرو ویسے تو اچھل کود کرتے ہوئے کافی پیارے لگتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی ان کو غصے میں دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو دیکھئے گا بھی مت کیونکہ اگر یہ غصے میں آ جائیں تو اپنی لاتوں کا استعمال اس قدر خطرناک طریقے سے کرتے ہیں کہ سامنے والے کو نانی یاد آجائے ان کے پنچ بھی کچھ کم جاندار نہیں ہوتے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے جب ایک انسان اور کینگرو کا باکسنگ میچ ہوا کینگرو نے کیسے اس پر مکوں کی برسات کر دی لیکن اصل مزہ تو تب آتا ہے جب یہ کینگرو اپنی ایک ہی کک سے سامنے والے کو زمین بوز کر دیتا ہے اس باکسنگ میچ میں یہ کینگرو نہ صرف شاندار پنچ مار رہا ہے بلکہ بالکل پروفیشنل باکسر کی طرح کک مار کر سامنے والے باکسر کو ناک اوٹ بھی کر دیتا ہے دوستو اس طرح کے مقابلے اسٹریلیا میں ہوتے ہیں یہ دیکھ کر مزہ تو کافی آتا ہے لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بے زبان جانور پر ظلم ہے دوستو انسانوں میں یہ کئی سالوں سے بحث چلی آ رہی ہے کہ لائن اور ٹائگر میں زیادہ طاقتور کون ہے بیسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں میں زیادہ طاقتور کون ہے اپنا جواب کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں کون طاقتور ہے تو اس پر ہماری ایک کمپلیٹ ویڈیو موجود ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا دوستو ان دونوں میں سے کوئی بھی طاقتور ہو لیکن جب ان کی طاقت کا مقابلہ کسی انسان سے ہوتا ہے تو ہماری طاقت ان کے سامنے چینٹی کے برابر ہے جس کا نمونہ آپ خود ہی اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک رشین بارڈی بلڈر اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی قابل سمجھ کر یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ٹائگر کے مو سے یہ رسی کھینچ لے گا اور دوسری طرف یہ ٹائگر رسی کو اپنے جبڑوں میں دبائے اس طرح آرام سے کھڑا ہے جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو کہ کوئی اسے کھینچ رہا ہے ٹائگر کو رسی کی مدد سے کھینچنے والا یہ شخص رسی کے ساتھ خود ہی کھینچا جلا جاتا ہے یہ تو پھر بھی ایک اکیلا شخص تھا یہاں تو تین تین طاقتور انسان ٹائگر کو کھینچنے کی ناکان کوشش کر رہے ہیں لیکن ٹائگر رسی مو میں دبا کر آرام سے بیٹھا ہے جیسے یہ اس کے لیے کوئی بچوں کا کھیل ہو یہاں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب ان لوگوں نے ٹائگر کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا لیکن جب ٹائگر نے اپنی پکڑ مضبوط کی تو پھر کافی دیر زور لگانے کے باوجود یہ لوگ رسی کو اپنی طرف مزید نہ کھینچ پائے تو دوستو اب باری آتی ہے گھوڑے کی کیونکہ آج بھی انجن کی پاور کو جانچنے کے لیے ہارس پاور جیسے یونٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے یہ چیز تو ثابت ہو جاتی ہے کہ گھوڑا ایک طاقتور جانور ہے لیکن اگر آپ کو پھر بھی کوئی شک ہے تو یہاں دیکھ لیجیے ایک گھوڑا ٹگ آف وار میں بیس آدمیوں کو کھینچ رہا ہے اور انہیں اپنے ساتھ گسیٹ کر لے جا رہا ہے اور وہیں ادھر پچاس لوگ ان گھوڑوں کو کھینچنے میں لگے ہوئے تھے لیکن کامیاب نہیں ہو پائے آخر میں آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ جیت کس کی ہوئی سٹرونگ بیئر تو دوستو اب ذرا ریچ کی طاقت کا بھی مظاہرہ دیکھ لیجیے کیونکہ اس ویڈیو میں ایک پروفیشنل آرم ریسلر جس کا نام بروس ہے اس کا مقابلہ ایک ریچ سے ہوا بروس اس مقابلے کے لیے بہت زیادہ تیاری کر کے آئے تھے اور انہوں نے اس کی ٹریننگ بھی کر رکھے تھی لیکن جب بروس کا مقابلہ ایک اصلی ریچ سے ہوا تو اس طاقتور آرم ریسلر کو ریچ نے آرام سے گسیڑ کر پانی میں گرا دیا یہ جناب ایک بار بھی اس ریچ کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں پائے اس مقابلے کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ شروع میں یہ ریچ صرف ہنسی مزاگ کر رہا تھا لیکن جب اسے لگا کہ یہ تو واقعی کوئی سیریس معاملہ ہے تو اس نے آرام سے بروس کو گسیڑ کر پانی میں گرا دیا اور اگر یہ اس کام میں پہلے سیریس ہو جاتا تو یہ مقابلہ جو تین سے چار منٹ تک چلا تھا کچھ ہی سیکنڈز میں ختم ہو جانا تھا تو دوستو یہ تھا جانوروں اور انسانوں کے درمیان طاقت کا مقابلہ جس میں یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ جانوروں نے انسانوں کی بینڈ بجا کر رکھتی اب آپ کو یہ مقابلہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اپنی فیملی اور دوستوں کا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ